بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی ایک جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند جیسا خوبصورت اور پر نور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسے چمک اٹھتا گویا کے چاند کا ایک ٹکڑا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی خوبصورت دہاریاں بھی چمکتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح خوبصورت ہلکا سا گول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نہ تو چونے کی طرح خالی سفید تھا اور نہ ہی گندمی کے ساملہ نظر آئے بلکہ آپ کا رنگ گورا چمکدار تھا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا سورج کی روشنی آپ کے رخے نوا سے جھلک رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرمگیں دل پسند مسکراہت اور خوشنما گلائی والا چہرہ تھا آپ کی داڑی نے آپ کے سینے کو پر کر رکھا تھا آپ کے چچا ابو تالی فرماتے تھے وہ گورے مکڑے والا جس کے روح زیبا کے ذریعے سے رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ یتیموں کا سہارا بیواؤں اور مسکینوں کا سرپرست ہے آپ کی آنکھیں خوبصورت لمبی اور سرخی مائے دوروں والی تھیں اہل ایمان کے نزدیک سب چہروں سے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے